دنیا میں اس وقت کل آبادی تقریباً آٹھ عرب ہے اس میں مسلمانوں کی آبادی دو عرب ہے اس مسلم آبادی میں بیس پرسنٹ شیعہ مسلمان ہیں جبکہ اسی پرسنٹ اہل سنت پائے جاتے ہیں دنیا میں وہ ممالک جہاں پہ شیعہ بہت زیادہ تعداد میں آباد ہے ان میں ایران، ایراک، پاکستان، یمن، بہرین، لبنان وغیرہ شامل ہیں لفظ شیعہ کی اسطلاح تیسرے خلیفہ کی ریلت کے بعد شروع ہوئی جب شامیوں نے علی ابن عبی طالب کے خلاف بوران شروع کیا تو تب لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے شیعہ تو من یعنی تو کس کا شیعہ ہے؟ علی کا شیعہ ہے یا عثمان کا شیعہ ہے؟ آج کل جو موٹی تقسیم ہے اس کے مطابق شیعہ کی تین اقسام ہیں تینوں میں باقی ساری باتیں ایک جیسے ہیں بس امامت کے کنسپٹ کا فرق پایا جاتا ہے سامین امامت ایک قرآنی نظام کا نام ہے جس میں امت کی اصلاح کی جاتی ہے مثلاً قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو آئیے ہم سب سے پہلی قسم پر بات کرتے ہیں وہ ہے شیعہ اسنا عشری اسنا عشری یعنی بارہ وہ شیعہ جن کے مطابق ان کے بارہ امام ہیں جن کو اللہ نے مختص کیا ہے اور وہ پاک پیمبر کے بارہ خلفاء ہیں وہ خطا سے پاک ہیں ان بارہ اماموں کا سلسلہ امام علی سے لے کر امام مہدی تک چلتا ہے امام مہدی اس وقت موجود تو ہیں لیکن اللہ کے حکم سے غائب ہیں اب سوال یہ ہے کہ امام کا مقصد ہی امت کی رہنمائی یا اصلاح کرنا ہے جب امام غائب ہو اور امت میں موجود بھی نہ ہو تو اس صورت میں امت کی رہنمائی کون کرے گا شیعہ کنسپٹ کے مطابق غیبت کے دوران لوگوں کی رہنمائی امام کے نمیندے یا نائب امام کریں گے یہ نائب امام بزاعت خود امام نہیں ہے بلکہ امام صرف بارہ ہیں یہ امام مہدی کی نیابت میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں یہ نائب امام امت کے بہترین شخصیات ہوتی ہیں آج کل شیعہ کے نائب امام خامنائی ہیں جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ماضی میں شیعہ اس ناشری سیاسی طور پر کمزور رہے ہیں لیکن اب ایران میں ان کی مضبوط سیاسی بنیاد موجود ہے شیعہ کی دوسری قسم ہے اسماعیلی شیعہ جو امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو امام مانتے ہیں پرنس کریم آگا خان ہے جو اس وقت باون نمبر کے امام ہیں ماضی میں یہ سیاست میں بہت مضبوط رہے ہیں اسماعیلی سلطنت ان کی مشہور سلطنت تھی اسماعیلی شیعہ تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں مثلا آگا خان یونیورسٹی کی بنیاد انہوں نے رکھی جامعہ تو ازر جو مصر کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی دانشگاہ جند شاہ پوری انہی کی بنائی گئی دانشگاہ ہے شیعہ کی تیسری قسم ہے زیدی شیعہ امام زین العابدین کے بعد ان کے دو بیٹھے امام محمد باکر اور امام زید امام محمد باکر کو شیعہ اسنہ عشری اپنا پانچوہ امام مانتے ہیں جبکہ امام زید کو زیدی شیعہ اپنا پانچوہ امام مانتے ہیں زیدی شیعہ یمن میں اس وقت موجود ہیں ان کا چھوٹا سا گروپ ہے لیکن یہ اتنے طاقتور ہیں کہ سعودیہ جیسی پاور سے ٹکر لی ہوئی ہے سعودیہ نے ان پر فینٹم تیاروں سے حملے کی ہیں لیکن پھر بھی ان سے ایک انچ زمین بھی نہیں لے سکے جہادی حوالے سے ان کی جذبے کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے ناظرین یہ تھی ہماری نالج ایکسپلورر سریز کی ایک ویڈیو انشاءاللہ ہم اگلی اپنی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے آج کے لیے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ